وسیلہ کیا ہے ہمارے ہاں وسو سے لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں وسیلہ کے حوالہ سے وسیلہ کے مطلق اللہ تعالیٰ نے صاحب لذب میں فرما دیا وَبْتَهُوا الْيَهِ الْوَسِيلَةِ تراش کرو اس کی طرف وسیلہ وسیلہ کا معنی یہ ہے کُلُّ مَا يُتْوَسَّلُ بِهِي قِلَ اللَّهِ ہر وہ چیز یا کام جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے آپ کو نماز پڑھنا ہے تو اسے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک وسیلہ تلاش کرنا ہے اسی طرح روزہ رکھتے ہیں اسے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے یا ہم حج کرتے ہیں اسے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے زدہ دیتے ہیں سددار خراج کرتے ہیں اسے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے ذکر کرتے ہیں درود پاک پڑتے ہیں اور غرضے کے ہر نیک کام جو ہم کرتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قرب کا ذریعہ ہے اور یہ ان نیک عامال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرنا اور ان کی زیارت کرنا یہ بھی اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اور جب ان کی صوبت اندر بننا جاتا ہے اور ان کے پاس بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک وسیلہ پیش کرنا ہے اللہ فرماتا ہے جب تم وسیلہ پیش کرتے ہو اللہ تم تفلے ہون اللہ تم ایک کامیابیتا فرما دیتا ہے اب یہ نیک کام کا بھی وسیلہ ہو سکتا ہے اور نیک بزرگوں کا وسیلہ بھی ہو سکتا ہے نیک کام کا وسیلہ جب ہم پیش کرتے ہیں اللہ کیسے ہمارے کام کو پورا کر دیتا ہے اس کی مثال بخاری شریف قدیس پاک ہے آقا کریم علیہ السلام اپنے صاحب کے سامنے بیٹھے اور حضور علیہ السلام نے پچھلی عمتوں کے تین شخص لوگ تھے جو سفر پر جا رہے تھے ان کا واقعہ جو نے اپنے صحابہ کو سنایا تو میں تین لوگ سے سفر پر جا رہے تھے راستے کے اندر موسم خراب ہو گیا بارش آنا شروع ہو گی تفانی بارش تھی انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لے لی جب غار کے اندر پہنچے تھے اب جو کہ تیز تفانی بارش ہے اوپر سے ایک پتھر بڑا سا لڑکتا ہوا آیا اور آکر غار کے دہانے غار کے موں پر آپ نے اوپر بیٹھ گیا جب وہ آگے پتھر اوپر بیٹھا راستہ بند ہو گیا اب یہ بڑا زو لگا تھے اس کو دیتا لگا لیکن اتنا بڑا پتھر تھا کہ تینوں سے ہلنے کا نام نہیں لیتا تھا اب تینوں پریشان زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ہم یہاں پر ہیں تو دم گھڑ کے مر جائیں گے وہاں نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں جب تین آپس کے اندر بیٹھے باتے کرنے لگے آخر کار ایک نے ان میں سے کہا کہ اب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اپنا زو لگا کے ہٹ گئے آخر کار ہم سے یہ پتھر ہلنے کا نام نہیں لیتا کہو اب ہم ایسا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے ایسے عمل کا وسیلہ پیش کرتے ہیں جو ہم نے صرف اللہ کی رضا کیلئے کیا جو کام ہم نے صرف اللہ کی رضا کیلئے کیا ہو اس کام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے شاہد ہمیا ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یارب العالمین تو جانتا ہے میرے والدین بڑے تھے میں ان کی بڑے خدمت کرتا تھا صبح سے لے کر شام تک بکریے چراتا شام کو جب واپس آتا دودھ دولی کے بعد سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا یارب العالمین ایک دن میں بکریے چراتے واپس آیا جب میں واپس آیا دودھ دودھ اپنے والدین کے پاس گیا میرے والدین آرام فرما چکے تھے تو یارب العالمین میں نے وہ دودھ اپنے بچوں کو پہلے نہیں دیا میں نے کہا پہلے میرے والدین پییں گے پھر میں اپنے بچوں کو بلاؤں گا یا رب العالمین ساری رات میرے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں ندود دے دے لیکن میں نے کہا جد تک میرے والدہیں نہیں پینگے میں دوں میں نہیں بلاؤں گا تو یا رب العالمین یہ جو عمل میں نے کیا تھا صرف اور صرف تیری رضا کیلئے کیا تھا اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں مقمول ہے یا رب العالمین ہمیں اس سے نجات اطاف کرما دے حضور علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام نظر آنا شروع ہو گئی کہ جلو اللہ نے کچھ راستہ بنا دیا ہے لیکن اتنا نہیں کہ اس میں سے کوئی گزر سکے ایک دوسرے نے اللہ کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کیا یا رب العالمین تو جانتا ہے میری اچھا جزاد بین تھی جوان تھی میں نے اس کو گناہ کی دعویٰ دی اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے در کچھ حیاء کر تو یا رب العالمین مجھے اس پر قدرت حاصل تھی میں چاہتا تو بدکاری کر سکتا تھا لیکن یا رب العالمین میں نے صرف نہیں کی تو تیرے خوف میں رس رہیں گی یا رب العالمین یہ عمل صرف تیری رضا کیا تھا یا رب العالمین اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے اس کے وسیلے سے ہم اس مصیبہ سے نجات انتہا فرما اس نے فرمایا کہ جلو اس نے یہ دوسرے وسیلہ پیش کیا اللہ تبارک پر تعالیٰ نے پھر پتھر کو تھوڑا سا سرکاہ دیا پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا اب پھر روش ہی ترزرہ تیز ہوگی لیکن اتنا راستہ نہیں کہ اس میں سے گزر سکیں تیس میں نے ہاتھ اٹھائے یا رب العالمین تو جانتا ہے میں نے ایک دن مزدور کام پر رکھے انہوں نے سارے دن مزدوری کی شام کو جب مزدوری دینے لگا سارے مزدور مزدوری لے کے چلے گئے ایک نے کہا کہ اللہ سے در میری مزدوری اپنے پاس رکھ جب میں چاہوں گا تو تو چھلے لوں گا یا رب العالمین مزدوری کرنے کے بعد وہ شخص سلا گیا اس کی جو مزدوری میرے پاس تھی میں نے اس کو کچھ دن رکھا وہ نہ آیا آخر کار میں اسے ایک بکری فریر لی بکری کو رکھا وہ بکری کھلنا پھولا شروع ہوگی اس میں سے اور بچے ہوئے یا رب العالمین کرتے کرتے وہ بڑا ریور بن گیا پھر اس میں سے میں نے بہت سے کاروبار کیے اس سے بڑی دائیں بھی بن گئی بکریوں بھی بن گئی بھی بن گئی اونٹ بھی اور بہت بڑا ریور تیار ہو گیا یا رب العالمین کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہ شخص آیا اور آخر مجھے کہنے لگا کہ اللہ سے در میری مزدوری مجھے عطا کر دیں تو یا رب العالمین میں نے اسے کہا یہ جتنے ریور تجھے نظر آ رہے ہیں اس سارے تیری مزدوری کے اس نے کہا اللہ سے در جو میری مزدوری ہے وہ مجھے دے تو میں نے کہا میں اللہ سے در دے ہوئے کہتا ہوں تیرے پیسوں سے یہ سارے ریور بنے یہ سارے ہاں کے دو لے جا تو یا رب العالمین یہ جو کام میں نے کیا تھا صرف تیری رضا کیلئے کیا تھا یا رب العالمین اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے ہمیں اس مصیبہ سے نجات اتا فرما حضور علیہ السلام نے شاہد سماتے جو اس دیسے نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا اللہ نے ان کو مصیبہ سے نجات اتا فرما دی تو اللہ فرماتے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو اور اسی طرح نیک بزرگوں کا وسیلہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی شاہد سماتا وَقَانُ مِنْ قَبُلُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ تَفَرُوا اس سے پہلے یہ اس نبی کے وسیلہ سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے متعلق آ کہ پہلے کتابوں کے اندر حضور علیہ السلام کا تذکرہ انہوں نے پڑھا تھا انہوں نے معلوم تھا نبی آفر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو جب ان کا کافروں سے جنگ ہوتی تو حضرت یارب العالمین جو پیرا معبود آخری زمانے میں آنے والا ہے یارب العالمین اس معبود کے وسیلے سے ہمیں کافروں پر خطہ تا فرما تو حضور علیہ السلام نے شاہ فرما ہے وہ میرے وسیلے سے دعا مانگتے تھے اللہ ان کو خطہ تا فرما دیتا تھا میرے معبود کے آنے سے پہلے میرے معبود کا وسیلہ میری بارگاہ میں پیش کرتے تھے میرے اب اپنے معبود کی وسیلے سے ان کو فتح تا فرما دیا کرتا تھا تو جو بزرگوں کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرن قبول فرما لیتا ہے اسی طرح حضرت سلطان محمود غزنوی آپ جانتے ہیں بہت بڑے بادشاہ گزرے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ہند فتح کرنے کے لئے جب آئے کئی حملے کیے لیکن کامیابی اور فتح نہ ملی حضرت خاجہ بلسن خرکانی رحمت اللہ علیہ جو مشاہد نشمن میں سے بڑے بزرگ ہے یہ سلطان محمود غزنوی کے مرشد ہے سلطان محمود غزنوی ان کے پاس اعورا کر کرنے کا حضور بڑی مشکل ہے کئی دن ہوگے حملے کیے لیکن فتح نصیب نہیں ہو رہے تو میربانی فرمائے تو حضرت خاجہ بلسن خرکانی رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنا جبہ اپنا لباس ان کو تعاف فرمایا جب بھی کئی بڑے مشکل پیش آ جائے یہ جبہ اپنے سامنے رکھ کے اللہ سے جو دعا مانگو گے اللہ قبول فرمالے گا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ آپ نے وہ لیا اور جائے اللہ تبارک پہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر وہ جبہ کو رکھا حضرت محمود یہ تیرے پیارے بندے کا خاجہ بلسن خرکانی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے فتح تعاف فرما دی خاجہ بلسن خرکانی رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے آز کی حضور میں نے آگ کے جبہ کی وسیلے سے دعا دی اللہ نے مجھے فتح تعاف فرما دی وہ میں نے کلے فتح کا لیے تو خاجہ بلسن خرکانی رحمت اللہ علیہ فرما لے گئے کہ تم نے میرے جبے کی بس یہ کی مدن لگائی تم نے صرف یہ کہا کہ حدوں پر فتح مل جائے اگر تم یہ مانتے یارب العالمین ہے جتنے ہندو ہیں سارے مسلمان ہو جائیں میرے جبے کی بردہ سے اللہ سب کو مسلمان کر دیتا ہے تو اللہ شعر فرمات ہے وَبَتَغُونِ الْيَهِنْ وَسِيلَةِ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو اس لیے کہ جب بندہ وسیلہ تلاش کرتا ہے فَمَعَلَىٰ اللَّهُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهُمْ کَامِيَابِي عطا فرما دیتا ہے وسیلہ کا ایک مطلب جو آتا کریم علیہ السلام نے شعر فرمایا وہ نے فرمایا میرے نئے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کا سوال کرو اس لیے کہ وہ بحیث میں ایک ایسا درجہ ہے جو اللہ صرف ایک بندے کو عطا فرمائے گا اور فرمایا مجھے رابع سے امید ہے اللہ وہ مجھے ہی عطا فرمائے گا وسیلہ جنت میں نے کہا سا مقام جو اللہ صرف ایک بندے کو دے گا اور جو فرما تو مجھے اللہ سے امید ہے وہ میں ہی بندہ ہوں جسے اللہ وہ مقام عطا فرمائے گا تو آقا کریم علیہ السلام نے شعر فرمایا جس نے معظم کی ازان سنی ازان سننے کے بعد اس نے میرے لئے وسیلہ کی دعا کی اللہ مربع حاج الدعوت التام والصلاة القائم آتی سیدنا محمد الوسیلت والفضیلت والترجت الرفیع وابعث مقام محمود اللہ وعدتا ورزقنا شفاعت ویوم القیام اِنَّكَ لَا تُخْلِقُ الْمِعَاد حضور علیہ السلام شعر فرمت حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ فرمائے جو ازان کے بعد میرے لئے وسیلہ کی دعا کرتا ہے میرے لئے اس کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے میں اس کی شفاعت قیامت کے دن کروں گا جو میرے لئے وسیلہ کی دعا کرتا ہے یا رب العالمین اپنے معبوب کو وسیلہ تعا فرما جو تو نے ان کے لئے مقام پیار کرتا ہے تو میں وہ میرے لئے وسیلہ کی دعا کرے گا میں معبوبوس کے لئے قیامت کے دن سے بات کرتا ہوں گا